میرے محبوب وزیراعظم فرماتے ہیں کہ گھوڑا نہ نہیں اور اب کی باہر یہ بات انہوں نے کشمیر کے حوالے سے کی ہے جب مویشت موکے بھل گر رہی تھی وزیراعظم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ گھوڑا نہ نہیں جب روپیہ گر رہا تھا ڈالر اوپر جا رہا تھا اس وقت بھی پرائی مرسٹر نے قوم سے یہی کہا تھا کہ گھوڑا نہ نہیں جب مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی تھی پرائیویسٹر نے قوم کو تسلی دی کہ گھبرہ نہ نہیں اب پھر مشکل گڑی ہے اور وزیراعظم نے پھر کہا ہے کہ گھبرہ نہ نہیں قوم کی گھبرہ بڑھتی جا رہی ہے کشمیر میں لوگ محصور ہیں بھارت نے کئی ہفتوں سے کرفی لگا رکھا ہے لیکن ہم دنیا کے ذریعے اتنا نہیں کر سکے کہ کشمیر میں کرفی وٹوازیتے ہیں ہم دنیا کے لوگوں کو کٹھا کر کے کشمیر کے بارڈر پر نہیں لیا سکے کہ انہیں یہ پتا چل سکے کہ کشمیر جیل بن چکا ہے اس لیے گھبرہت بڑھ رہی ہے اب ہم جمعہ کے جمعہ احتجاج بھی کریں گے کئی سالوں سے ہم یوم القدس بناتے ہیں فلسیریوں کے لیے ہر جمعہ کے بعد احتجاج کرتے ہیں لیکن دنیا یہ احتجاج نہیں سنتی اور وزیراعظم پھر قوم سے کہہ رہے ہیں کہ فکر نہ کریں گھبرانا نہیں تو چلے نہیں گھبراتے لیکن کرنا کیا ہے بداہر تو یہی لگ رہا ہے کہ کشمیر کی جنگ یا تو سوشل میڈیا پہ لڑی جا رہی ہے یا ٹاک شوز میں فتوحات کے جھنڈے گاڑے جا رہے ہیں اور اب ہم جمعہ کے جمعہ آدھا گھنٹہ احتجاج کر کے بھارت کو نہ نہیں یاد دلا دیں گے سوال یہ ہے کشمیر کا مسئلہ صرف پروٹس سے حل ہو جائے گا اس پر مصمت بہت سے لوگوں کو شدید تحفظات ہیں کبھی کبھی فوج ایسی بات کرتی ہے کہ ہمارا خون سیروں بڑھ جاتا ہے اور کبھی کبھی حکمران جماعت ایسی بات کرتی ہے کہ گڑوں پانی پڑ جاتا ہے جنرل آسف غفور کے مطابق یہ ایک ٹویڈر نے کیا جو مجھے بڑا زبردس لگا آسف غفور کے مطابق بہترین حکمت عملی وہ نہیں جو دشمن پلک کر رہا ہو اس کی توقعوں کے این مطابق ہو بلکہ بہترین حکمت عملی وہ ہے جو دشمن کی توقعوں کے بارکس ہو اسے احرائن کر دے یعنی سرپرائز ہو اس سے تو لگتا ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ درے نہیں بیٹھے بلکہ کوئی نہ کوئی ایسی حکمت عملی ضرور رکھتے ہیں جو دشمن کو سرپرائز کر دے گی جبکہ حکومت اقدامات پر تو لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ ٹرک کی بطیقے صلاح کچھ نہیں ہے کشویر میں آرٹیکل تین سو ستر کی منصوری کے بعد نرندر موڈی دنیا کے بڑے بڑے رینماوں سے بنا کاتے کر رہے ہیں ان کے رابطے بھی ہیں ان کے وزیر خارجہ مسلسل بیرون ملک کے دورے کر رہے ہیں جبکہ ہماری لڑائی سوشل میڈیا اور ٹاک شورز کے گرد گھوم رہی ہے یعنی باتیں کروڑوں کی اور دکان پکوڑوں کی والا حساب ہے ایک صاحب وہ بھی تھے جو یہ کہتے تھے کہ ڈیم پر جھومپڑی بنا کر رہوں گا قوم آج تک منتظر ہے کہ وہ کب ڈیم پر جھومپڑی بنا کر رہے ہیں اب پتہ یہ چلنا کہ وہ ڈیم کی حکومت کاموں میں استعمال ہو گئی اور حضرت بیرون ملک مقیم ہو چکے ہیں تو کوئی ان کا کیا بگاڑ سکتا ہے تو قوم کو باتوں کی نہیں عملی اقدامات کے ضرورت ہے قوم اپنے محبوب وزیر آزم سے یہ توقع رکھتی ہے کہ اس بار وہ ہمیں نہیں بلکہ دشمن کو غبرہات کا شکار کریں گے وزیر آزم کی نیت پر یا حکومت کی نیت پر کوئی شک نہیں لیکن کشمیر کے حوالے سے جو حکمت عملی وہ بتا رہے ہیں وہ عزمودہ ہے عزمائی ہوئی ہے اور یہ ناکام تجربہ ہے اگر کوئی صرف اپنے گھر کے اندر اتجاج کرتا رہے گا تو دنیا کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دنیا کو فرق تب پڑتا ہے جب دوسرے بھی آپ کے ساتھ شریک ہو جائیں تو میرے محبوب وزیر آزم سے قوم کو توقع یہ ہے کہ وہ نامی طور پر دنیا بھر کے دورے کریں قوم کے حراجات پر کریں کوئی ان پر سوال نہیں اٹھائے گا دنیا کو اپنے ساتھ ملائیں یہ اتجاج دوسرے ملکوں کے اندر ہوں تو زیادہ بہتر ہوں گے ہم تو ویسے بھی اس معاملے میں فرق ہیں اور خاصہ و بشاکہ کرتے تھے کہ نیوٹرل امپائر چاہیے نیوٹرل امپائر کے بعد ہی وہ نتیجہ صحیح نکلتا ہے تو یہاں بھی ایک نیوٹرل امپائر کی ضرورت ہے ضرورت اس کو تلاش کرنے کی ہے